آپ کے آپ لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی رات جائے تک بیٹھنا بہتنا ممکن ہے کامگاج بھی کرنا ہوتا ہے صبح میں صرف یہ گزارش کروں گا اجمل شاکر صاحب سے کہ وہ دل کیا تھا گہرائیوں سے اس علاقہ کے لوگوں کے لیے اس علاقہ کے لیے اس ملک کے لیے اور اپنے مسئلے کے لیے دعا فرما دیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرے اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے یہاں آنے کا مقصد نصیب ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ رات دے ساڑے بڑا وقت بچ چکے نے اور وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں خطابات اسی بہت زیادہ سن لے نے انہوں نے میرا خیال ہے کہ رات دا یہ آخری پیرے اسی سارے رب کو لہا لکے دعا کر لئے ہو سکتا ہے کسے دی زبان تو آمین نکلے اللہ ساڑے سارے دعا نو قبول کر لئے دعا پھر پوری توجہ نل کرنے ہیں انشاءاللہ سارے نہیں بول دے جیرے بار بیٹھے نو اندر آ جاؤ دعا پھر کریے دیسے اتنی کنل کریے نا اندر آ جو جنو اللہ دے رسول اللہ پیار ہے تجیرہ چاند ہے میں رب کو کچھ منگنا ہوئے رب کو کچھ لینا ہوئے انہوں اللہ دی رضا دا واسطہ او باروں اٹھ کے اندر آجے نہیں دے پھر میں دعا کروں گا اللہ پالا بار پیج دے جیرے توندبار پیئے تو اندو تھے پہن لگ اندر آجو اگے کے آجو اے کوئی انہی حالی جگہ کی کرنی ہے اگے آجو انشاءاللہ جنہی دیر تو اسی محجدے جب ہوگے تو آڑا بیٹھنا زائیں تے بیکار نہیں جاوے گا بلکہ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تو انہوں اپنے کار اندر بٹھایا ہوئے ایک کار کی دے بولو بولو سارے محجد کی دا کارے اللہ دا تے تو آڑا کار ہوئے تے تو آڑی مرضی تو بغیر اوہ تے کوئی جا سکتا اور بولو کہ اندر آئی جی بول دے نہیں یار تو آڑا کار ہوئے تو آڑی مرضی تو بغیر رہو تھے کوئی داخل ہو سکتا نہیں تے محجد کی دا کارے اے تے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی آ سکتا تے تو اسی سارے آئے ہو کی دی مرضی نال اللہ دی مرضی نال تے تو آڑے کارے تو آڑی اجازت تو آڑی مرضی تو بغیر کی بندہ زیادہ تیر بے بھی سکتا اوہ بولو سارے ذرا بے سکتا اوہ جیرے لینل لگی اوہ بھی بولے اوہ تو آڑے کارے تو آڑی اجازت تو بغیر کوئی بندہ زیادہ تیرے بیٹھ سکتا نہیں تے محجد کی دا کارے اے تے بھی اللہ نے جنی دیر چان ہے تسی بین ہے اوہ تو زیادہ تسی بیٹھ سکتے تے اللہ نے پسند کیتا ہے کہ تسی بین ہے اوہے میرے مقدرہ جی میں دیکھا جا دعا شوہ جلسہ موقعان ہے جیسے نہ دی سورتے پاندھ کے انڈے دا تو سفر پھر دو کنڈے دا اے تھوں اے جرا سٹاف تو اڑا کی نازی ہو دا رحمے شاہ نائی پول گیا ہے رحمے شاہ ہے تو دو کنڈے دو ٹائی کنڈے دا اے تھے تو اڑے پنڈ پہنچے تک سفر تاہ کیتا ہے تے ہون میں بھی مسافر میرا چھوٹا ویر احمد یزدانی اے بھی مسافر میاں صاحب ہی مسافر پائی افضل صاحب ہی مسافر قاسم تبانی صاحب ہی مسافر ہزی سارے رال کے دعا کرنا تو اڑے میں چوبی کہیں مسافر بیٹھے نے سارے رال کے ہون دعا کریے رات دا آخری پہرے تے کہیں سونگے نے کہیں سونگے نے پر نہ تسی ستے یو نہ عرشن والا راب ستائے راب سوندہ اور راب سوندہ دو ایتان سنوان اینج نہیں میں سنوانیا اور قرآن سننا جے ہاتھ کڑے کرو ہم ماشاءاللہ جیرے ستے ہو ماشاءاللہ یہ جاگ رہے ہو تسی جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو اچھا قرآن سونے کے کی قید ہے تو آڑے سے سراما پینڈج کی آنڈے نے اے صرف دو چار ہی آنڈے نے باقی نہیں بول دے اور کی آنڈے ہیں سارے ایک واری سینے دا زور لاکے بولو کی آنڈے ہیں مولا فرمان دینے اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تاخذو سنتو ولا نوم لہو ما فی السماواتی وما فی الارضی منزل لزی اشفاؤ اندہو اللہ بے ازنی اللہ برمان دینے اللہ ہو لا الہ اللہ ہو اللہ تو علاوہ غور کوئی علا نہیں ہو ہی علا ہو ہی مشکل کشا تے اگلی گل جڑی میں کیتی یہ لا تاخذو سینہ تو اللہ نوم اوہ اوہ نو نا نی دون دی اوہ نو نا اون گون دی تے رب ہر وے لے جاگ دا رہند آئے اوہ نو نا نی دون دی اوہ رب سون دا اوہ بولو رب سون دا نہیں سون دا تے آج تسی بھی سون نا تسی بھی آ کہ مول بھی چڑی ہون دا پتہ نہیں آج ہے رو سی آج دوسری بھی تو انہوں بھی مول میں سون دے نا اللہ اکبر لو تیان کرو رب نا رب نو نا اون گون دی رب نا سون دا او نا پھر آخر تے دو آیا کلمات انج کر دا رب جے رہ ہر وے لے جاگ دا را کھ بان مندے دی تدار اندر رہن دائے اے میرے یا بند یا آ میرے کھ لوں منگ میرے کھ سوال کر رو جاگ دا مہ کھ دی سون دا نہیں رب سون دا نہیں اور ستے ستے بولو رب سون دا نہیں اور جے رو جاگ دے جاگ دے بولو رب سون دا رو جاگ دا مہ کھ دی سون دا نہیں راک ہی جگ دی کر آ انگ لاؤ دا نہیں تو فیر بھی میرے در تے آ دا نہیں پڑ اللہ الہ اللہ ایتھے ان میں بہن ہے کہ کیڑا کیڑا جاگ رہا ہے تکی دے سینے اندر تو ہی دے جی دے سینے اندر تحید اوہ تحید والا زور لا کے تحید والا ترہ نہ پڑے پڑو اللہ الہ ایتھر والے تے ایتھر والے سارے مل کے بڑو تو آڈا تے اندہ مقابلہ ہے پڑو اللہ الہ اللہ پڑو اللہ الہ اللہ اللہ تے رب کی اعلان کر آئے اوہ آجا منگلہ جو کچھ چانا اے اوہ آجا منگلہ جو کچھ چاہید آجے کچھ تے تے آئے پڑھو لا لا الہا آجے وہی نہیں سارے بولے اتنے تیری بہت لگتے ہیں اتنے زیادہ سردی ہے پائی افساد صاحب ہے تو اڈا ملنا پتہ نہیں کیوں نہیں بولنا پیا پڑھو لا الہا اللہ پروان نے اگلی قلعہ سنے آجے رب کی علان کرتے ہیں او میرے ملنے نو لگ دا کرایا نہیں ایتھے تسی ایتھے بار اپنے سٹاپ رمیش آ جاؤ تے کرایا لگ دا ہے کیوں نہیں کرایا لگ دا ہے فیصلہ مبا جاؤ کرایا وزیرہ مبا جاؤ کرایا فری مولوی ہوں دے ہاں انہیں بول دے انہیں بول دے فری مولوی فری ہوں دے نہیں کرایا لگ دے اوپا تسی پریشان نہ ہو مدھے پریشان ہو کرایا لگ دے جتھے بھی جائیے کرایا لگ دے پاک پتن جاؤ کرایا لگ دے اجمیر جاؤ کرایا لگ دے اسلام آباد جاؤ کرایا لگ دے جیڑی مرضی سرکار کو جاؤ کرایا لگ دے تیرہ بکیان دے میرے ملنے نو لگ دا کرایا نہیں میرے ملنے نو لگ دا کرایا نہیں اوپا میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی داروی بوئے تھے بٹھایا نہیں پڑھو لا الہا الا اللہ پڑھو لا الہا الا اللہ تے آخری گالم ایتھے کسے سرکار کو جاؤ کسے دربار تے جاؤ تے کوچھ نہ کوچھ لے کے جانا پہندہ ہے کیوں جی؟ کوچھ نہ کوچھ لے کے جانا پہندہ ہے تے جیرہ حالیت رجے انو یگلے سائیں پوچھ دے نہیں ہاں دے رہے اے دی کونی ویلی ہوئے حالیت تھا گیا اے نو تو سیٹ ہو جا تے جیرہ کوئی بکرے چھترے کوئی دے گان چڑھاوے نا انو اپنے کول بٹھا دے رہے اے میرا ہاس مرید ہے تے راب باندہ ہے میرے بندیاں جیدو میرے دارتے ہوں نہیں بے خالی ہاتھ آوے چولیاں پر دے آئے 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 اے رب کو لے جانا ہے تو کوئی شیل ہے کہ جان دی لوڑے نہیں رب باندہ ہے کوئی شیل نہ لے گیا اے یہاں بھی آجا میرے دارتے ہوں نہ تیرا کم میں آگے گڑ گرانا آگے مانگنا تیرا کم میں اے بندیاں جیدو مانگے نہ انسان نہیں میں آتا نہ کرا تے رحمان نہیں رب باندہ ہے مانگتے سہی حالی ہاتھ آوے چولیاں پر دے آہ حالی ہاتھ آوے چولیاں پر دے آہ اللہ 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 اور والدین بائیں ادھر تیان میرے والے کرو در ادھر تیان میرے والے راب کو لے جانا ہے تے کوئی شہ لے کے جان دی لوڑ نہیں رب بند ہے خالی ہاتھ آوے چولیاں پرتے وار تین مال اولاد میں زر دے وار تیری ہر مشکل میں حل کر دے وار پڑو لا الہ الا اللہ پڑو لا الہ الا اللہ اللہ ورمان دینے تبارک اللذی بیادی اللہ ورمان دینے تبارک اللہ اللہ ورمان دینے تبارک اللہ اللہ ورمان دینے تبارک اللہ اللہ دی قسمِ قرآن جنہوی پڑیے کنا پڑھن والا تھا کدھے نا سنن والا تھا کدھے رب نے قرآن اندر ایک تصحیر ہی ایسی رکھیے اے قرآن بڑیاں عظمتاں والا قرآن بڑیاں شانا والا تیرا آدھا آخری پیرے تی آخر تے میں آخری دعا کر جاما اللہ دی قسمِ کی پتا رب کیڑے ویلے دعا نو قبول کرلوے آؤ ندرہ سارے رلکے دعا کریے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو مکہ مدینے دی حادری نصیب کردے اللہ دی قسمِ جاننو دیل کردہ آجے نا سعیدہ سے آجے کدھا کدھا دیل کردہ مکہ مدینے جاننو آتھا کڑا کرے سمیہ ساتھ سبیہ آتھا کڑا کرے ہاں جدھا جدھا دیل کردہ نا مکہ مدینے جاننو پھر ہون دعا کریے سارے رلکے کی بات ہے کسے دی دعا اللہ قبول کرلے اللہ سارے اندرہ سباب لا دے سارے ان امکہ مدینے لہجے لو میری آخری گل اور آخری دعا جنہی میں کر لنگا اور میرے نال تسیوی کرنی ہے کر رہو گے نا دعا ہاں پھر سارے رلکے دعا کریے اوہ کوئی ایسا کرم کمہ مولا سان و مکہ مدینہ دکھا مولا کمہ مولا اسی کہنا ہے کمہ مولا تے دکھا مولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بولو بولو گے نا تے جیڑا جیڑا آکھے گا نا کمہ مولا اللہ دے بیکھے دے اوہ دے کرم بھی کما دینا ہے اوہ کوئی ایسا کرم کمہ مولا اللہ بہل ہے جیڑے بول دے نہیں پہ اللہ اسے سالی لے جا اوہ کوئی ایسا کرم اللہ جیڑے بول دے نہیں ایسے مہینے لے جا اوہ کوئی ایسا کرم کمہ مولا سان و مکہ مدینہ دکھا مولا بہت اللہ دا تواف کرا میں پج پج کے نال حجر اسود چمہ رج رج کے اوہ بہت اللہ دا تواف کرا میں پج پج کے نال حجر اسود چمہ رج رج کے پروانے ہو اگلی گل اوہ پڑا ایک تلک بنا مولا اوہ پڑا ایک تلک بنا مولا اوہ کوئی ایسا کرم جو تسی نانا بولے تے میں تے میرے بیر احمد نے تے میاں سامنے ہسی سارے رڑکے کواد پڑنا ہے پھر پورے پینڈنوں پتہ لگنا ہے کہ پینڈ مہینے سے یہ کوئی مولوی آئے نے اوہ سارے رڑکے بولو اوہ کوئی ایسا کرم کمہ مولا سان و مکہ مدینہ دیکھا مولا تے ویزے لے کے خلیل دے ڈے رہے دے لوگ کی جاندے نے چار چو فے رہے دے واوہ نشے نے صبح سوے رہے دے ساڑھی جلد فلیٹ اڑا مولا اوہ کوئی ایسا کرم کمہ مولا سان و مکہ مدینہ دیکھا مولا تے گال سن لو فیصلہ با دیو تو اڑے کر کوئی پرونہ ہے کوئی مہمان آئے تے کی پیان دے ہو اوہ سیر مار دا ہے نا کچھ نہیں پیان دے اوہ کی پیان دے ہو کوئی جناب پیپسی ڈیو کوک فانٹا اے یہ نا یہاں جکل چیزی سٹنگ اچھا لگے یہ یا اون پرونہ آ پیان دے ہو اہیو رانی جوس لے آیا جے میرے باست اے چال گئی آنے تو اڑے میرے کر کوئی پرونہ آئے اسی اے پیان نیا آئے تو اڑے کر کوئی پرونہ آئے نے نا بولو آئے نے نا ماشاءاللہ تو اڑے ساڑے کر کوئی پرونہ آئے اسی اے پیان نیا صدقے قربان جا ہواں جیدو بندہ راب دے کر پرونہ بان کے جاہے راب زم زم پیان دے تائیوں تے میں کین لگا ہواں اوہ ڈیو پیپسی تے کولے کیس کام دے مانگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے آج انہیں زم زم پینے نا اوہ لفظ بولے زم زم دے اور ڈیو پیپسی تے کولے کیس کام دے مانگا ٹوٹیاں کولر اللہ جیڑا بول دے پیان ہو تھے جا کے پینہ نصیب کر دے اور ڈیو پیپسی تے کولے کیس کام دے مانگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڑے وقت دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں فیر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سن و مکہ مدینہ دیکھا مولا اے آخری گل اوہ وہ مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھا ملیاں نبی پیارے نے نالے شدیق فروک سوہارے نے ہوتھے کم لے آنگو ہوتھے کم لے آنگو رولا مولا اوہ کوئی ایسا کرم کما مولا سن و مکہ مدینہ اللہ رادہ کافی سا بیچو کہ اللہ اے نا پروانے دی دعا قبول کر اللہ سارے انہو لے جا اللہ کو لدوائی اللہ اجدہ پروگرام اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جنہ دوستہ با اپنے اجدہ پروگرام رکھے اور اللہ تعالی انہو دی مہنتہ کوش شاہ قابش شاہ قبول فرمائے اور بالخصوص میرے جناب محترم میرے عزیزن میرے محسن سفیر اسلام میا محمد سلیم صاحب دعا فرماؤ اللہ تعالی انہو سیت والی ایمان والی لمبی زندگی اتا فرمائے اللہ دی قسم ایس عمر دے اندر دین الاتنی محبت دین الانہ لگاؤ دعا کرو اللہ اے دے اندر مزید اضافہ فرمائے اور دینی محبتہ اللہ تعدیر قائم رکھے اللہ تعالی میرے چھوٹے ویر احمد یزانی صاحب اللہ تعالی انہ دے علم و عمل جوانی اندر اللہ آواز اندر اللہ مزید برکتہ دعا فرمائے اللہ جتنے بھی خطابہ علماء شعران بیان کیتا ہے اللہ سب دی حادری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے ہاں ایک خصوصی دعا ہے احمد یزانی صاحب دے پچھلے دنوں معموف ہوتا ہوگے نے دعا فرماؤ اللہ تعالی انہ دی بھی مغفرت فرمائے اور بھی دوست حباب جنہ دعا واسطے آکھا ہے میرے نانا بھو بہت زیادہ بیمار نے حسبتال دے اندر داخل نے انہ واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ تعالی انہ دنوں اپنی رحمت نال شفائے کاملہ آج لاتا ہو فرمائے اور بھی جنہ بیمار نے اللہ تعالی اپنی رحمت نال شفائے کاملہ آج لاتا ہو فرمائے اور آخر تھے ایک گال جڑی میں دسنا چاہنا ہے جرح میں پیغام دینا سی آج لاتا ہے پروگرام خطبہ اے ایلی دیس گروپ پاکستان دی طرف ہو تو آڑے اس علاقے دی طرف علاقے اندر سراوان دی اندر منقل بزیر ہے حضرات تسی یہ نام پہلی دھوست سنیا ہے گا کہ خطبہ اے ایلی دیس گروپ پاکستان پتہ نہیں ہے کی شئے کی ہے جناب گلب آتے حضرات میں تھوڑا جب واضح کر دینا چاہنا خطبہ اے ایلی دیس گروپ پاکستان دا مقصد تو ہنو بھی پتہ لگ جاوے ساڑا مشن ساڑا عظم اور میاں محمد سلیم صاحب دے جناب سرپرستی اندر اے عظم لے کے چلے آ ساڑا ارادہ اے وے کہ جتنے بھی ایلی دیس علماء خطبہ شعراء قرآن اور عوام سارے انو ایک پلیڈ فارم تے مسلک اے لی دیس واسطے کٹھیاں کیتا جائے اونا نجنا مسلک واسطے سارے اختلافات اللہ دی رضا واسطے پلہا کے ساتھی تنظیمی اے لڑائی چگڑے اے نفرتا اے قدورتا اللہ دی رضا واسطے مٹا کے مسلک اے لی دیس واسطے دین اسلام واسطے ایک جگہ تے کٹھیاں کیتا جائے اے ساڑا مقصد اے ساڑا ارادہ وے کہا تُسی اس مشن اور اس ساڑھے ارادے اندر ساڑھا ساڑھا ساڑھ دین واسطے تیار ہو سارے انہیں بولے یار انہیں خطبان ہیں تو انہوں تقریدہ سننے ساڑھا ساڑھ دین واسطے تیار ہو اگر کترے بلانہ پہا گیا تھے آوگے اور اللہ دی رضا واسطے دین اسلام واسطے اور اہلِ دیسان متحدہ کر رہ واسطے متفق کر رہ واسطے کہ آؤ لوگوں اہلِ حدیث ہو اپنے اختلافات اللہ دی رضا واسطے پول جاؤ آؤ مسلک واسطے کٹے ہو جاؤ رپے کابا دی قسم اے اہو مسلک مسلک اہلِ حدیث جیڑا صدیق دی صداقہ دا نام عمر دی عدالت دا نام عثمان دی حیاء دا نام علی دی شجاہ دا نام امیرِ معاویہ دی سیاست دا نام صحابہ دی عظمت دا نام مسلک اہلِ حدیث رب دے قرآن دا نام آمین آدھ لازد فرمان دا نام اے دو واسطے کٹے ہونا چاہیے دا کہ نہیں چار دو لڑائیاں چکڑے آؤ اس کٹے ہو جاؤ اے ساڑا ارادہ اور مشہ دعا بھی فرمایا جے اللہ اے دے اندر صانو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ صانو اپنے منزل تک پہنچے دی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوہم الحمدللہ رب العالمین فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین والاقباط المتقین وصلاة واسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم نکمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم نکمید ومجید ربنا ازلمنا نفوسنا ولم تغفر لنا وطر ہمنا لڑکونا نمیل خاصی رید ربنا لا تجھر قلوبنا بادا ادھا دیتنا وحب لنا ملدن کراما انکان تلوحاب اللہم شو مرزنا ومرز المسلمین یا شافی علی مراد شو مرزنا ومرز المسلمین یا قادی علی آجات اکدی آجاتینا وآجات المسلمین اللہ جنہیں بیمار اپنی رحمت سمنو شفاہ تا فرما اللہ تیرے بندی آنے اللہ تیری رضا واسط تیرے کاراندر بیٹھ کے قرآن سنے اللہ تیرے نبی دا فرمان سنے اللہ تیرے نبی دا شفاہ کامل آجلا تا فرما اللہ تیرے بندے بندیاں بیٹھے اللہ کی جسمانی روحانی بیمار ہے اللہ میرے سمیں سب انو شفاق کشوائے کام لاجراتا فرما عرشان والے عربا جننے بھی مواد فوت ہو چکے لسب دی مغفرت فرما اللہ ساڑے پائی جان احمد یزدانی صاحب دی مامو جان دی مغفرت فرما اللہ اونا دے جنت اندر درجات بلا دو فرما اللہ افد عثمان صاحب دے والدے موترم دے اللہ درجات بلا دو فرما عرشان والے عربا ساڑے حال تے رحم فرما اللہ تیری رضا واسطے سفر کیتا اللہ تینوں راضی کرن واسطے سفر کیتا اللہ تیرا قرآن سنایا عرشان والے عربا ساڑے سارے یا تے راضی ہو جا اللہ ساڑے سارے یا تے راضی ہو جا اللہ میان سنیم صاحب دیا محفتہ قبول فرما اللہ اینا دیا مین تا قبول فرما اللہ اسم عجد امام و خطیب انتظامی نمازی اللہ ایلے محلہ ایلے لا قدیہ محبتہ میں انتا قبول فرما اللہ ایونوں نے نا دے اوپر اپنی رحمتہ نظر فرما ایر شاہ والے ربا رات کا فیصہ گزر چکے ہیں اللہ آئی تھے بچے بھی بیٹھے نے اللہ نوجوان بھی بیٹھے نے اللہ بڑے بھی بیٹھے نے اللہ تیرے کو لیک دعا کر لگے شہنشاہ ساڑی دعا نو قبول کر لگے اللہ اللہ سی تیرے کو لوں رات آخری سے اندر اللہ اپنے گناہ ماں دی موفی مانگنے یا اللہ سانو سارے آنو محب فرما اللہ سی بڑے گناہ گار بڑے خطاکار مولا ساپنی رحمتہ نا ساڑے سارے آنے گناہ ماں نو محب فرما اللہ ساڑے سارے آنے گناہ ماں نو محب فرما اللہ مقع مدینہ دی آدھریا نصیب فرما اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما اللہ حدیث نال پیار نصیب فرما اللہ جو کو سنیا سنایا اسے عمل کرن دی تو فیق عطا فرما اللہ تیرے کار اندر تیرے بندے بندیاں بیٹھے اللہ ہاتھ پھلا کے بیٹھے نے عرشان والے ربا تم جاننا ہے انہاں دے دل اندر کیے اللہ کیڑی ہارے ایک دل دے دل دے اندر کوئی نہ کوئی نیک دلی آرزو تمنا ہے اے میرے اللہ تم علیم انبیداتی صدوریں انہاں دے دلانیاں گلنا جاننا ہے عرشان والے ربا انہاں دے نیک دلی آرزو اتمنہ پوریاں فرما اللہ جو کچھ مانگ لے ہیں اوہی عطا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے ابن منگی عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خیرِ عَلْقِ مُحَمَّدِ وَعْلِي وَسَبِهِ اَجْمَعِينَ